بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تین جون بروز ہفتہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر یاسمین راشد جن کو مرکزی ملزمہ کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا کور کمانڈر ہوسٹ جو جناہو سمبلہ کیس ہے اس میں ان کو آج بری کر دیا گیا ہے اس کیس میں سے اس کیس میں بری کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور پھر اس کے بعد جو حکومت کی جانب سے ابھی اتاتارر ایک پریس پانفرنس بھی کہا رہے ہیں اور تمام خواتین کے چہرے دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ انوالو تھے اب کال ایک فیصلہ آیا اور یہ جو جج ہے مرتضی ورک صاحب ان کی عدالت سے آیا آج عبر گل سہبہ ہیں عبر گل سہبہ نے اس جناہو سمبلہ کیس میں کئی بار جسمانی ریمانڈ دیا پورا موقع دیا پولیس کو کہ وہ تفتیش اگر تفتیش میں ان کے پاس کوئی ثبوت آتے ہیں تو وہ لے کے آئیں اور اس کے بعد جب ثبوت نہیں آئے تو عدالت نے ادم ثبوتوں کے منعات پر ان کے خلاف جو کیس تھا خارج کر دیا اور میرے خیال میں شاید پروسیکیوشن جس طریقے سے حکومت پریس کانفرنس کر کے مقدمہ لڑا ہی تھی شاید پروسیکیوشن اس کا مقدمہ نہیں لڑا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو جو ڈسچارج کیا گیا اس کا جو آرڈر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو میں پڑھ کے بتاؤں گا اور ساتھ جو بکیہ تیرہ خواتین ہے سنم جعوید طیبہ راجہ آلیہ حمزہ ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا ہے ان کا دیا گیا ریمارڈ ہے فیزیکا ریمارڈ ہے ہمیشہ جب بھی آپ کسی کو کسی مقدمے میں نامزد کرتے ہیں تو پہلی تاریخ پر ڈسچارج نہیں کیا جاتا ہمیشہ موقع دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کیسز ایسے ہیں جس میں جو ملٹیپل ٹائپ آف ایویڈنس ہے اس وجہ سے عدالت موقع دیتی ہے اس میں جو خوبصورت فیصلہ عدالت نے کیا پولیس کسٹڈی میں نہیں دیا جوڈیشل کسٹڈی میں جیل بھیجا اور ایک ٹائم مقرر کر دیا کہ اس ٹائم سے اس ٹائم آپ تھانے میں لے جا کے تفتیش کر سکتے ہیں اور پھر واپس جیل میں چونکہ خواتین کو تھانے میں یا پولیس کسٹڈی یا پولیس کے رحم مقرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یہ عدالت کے ریمارڈ تھے اس آرڈر کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نگران وزیر اطلاعات کی جانب سے آمیر میر نگران وزیر اطلاعات ہیں ان کی جانب سے یہ گورنر گورنمنٹ آف پنجاب یہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بہت ایکٹیو تھا اور حکومت پنجاب کی جو تمام ایکٹیوٹیز اور آہ ایکشنز ہوتے تھے اور ان کی جانب سے جو کارکردگی ہوتی تھی ملین اس کے آہ فالورز ہیں تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی بنایا تھا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اور بہت ایکٹیو تھا اب آت کل جو کام ہے کل ایک جج مرتضی ورک صاحب کے خلاف آہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی گئے وہ اسی اکاؤنٹ سے جاری کی گئے جو افیشل اکاؤنٹ ہے آہ حکومت پنجاب کا اب نگران آہ وزیر اطلاعات نے جو صدر ہیں لاہور بار اسوسییشن کے جن کو آہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بھی اور ایشیا بھی سب سے بڑی بار اسوسییشن کا آ جاتا ہے لاہور بار اسوسییشن کے صدر جو ہزاروں ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں اور اب یہ ایک صافی کو میں نے دیکھا وہ لکھ رہے تھے کہ یہ لوگ تو جو میر خاندان ہے اپنے محلے میں کانسلر کا الیکشن نہ لڑ سکیں اور لاہور بار اسوسییشن کے صدر پر الزمات لگا رہے ہیں جو اتنی بڑی بار اسوسییشن کا الیکٹڈ منتخب صدر ہے وہ وکیل تھے پرویز الہی کے انہوں نے جب ڈسچارج کیا گیا تو وہ وکیل تھے اس پر ان پر الزمات کی کل جج پر الزمات تھے اور آج اس وکیل پر اور اب بھی اگر لاہور بار اسوسییشن خاموش رہتی ہے اور لاہور بار اسوسییشن کی جانب سے جواب نہیں دیا جاتا یا استغاثے نہیں دائر کیا جاتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ معاملہ عدالت جو لاہور بار اسوسیشن کے صدر کے بارے میں کہا گیا کہ رانہ انتظار فیصلہ کریں کہ وہ پرویز الہی کے وکیل ہیں یہ ہائی کورٹ بار کے صدر حالانکہ وہ ہائی کورٹ بار کے نہیں لاہور بار کے صدر ہیں اتنا بھی نہیں پتا وزیر اطلاعات کو رانہ انتظار فیصلہ کریں کہ پرویز الہی کے وکیل ہیں یہ ہائی کورٹ بار کے صدر بکلہ برادری کا نمائندہ کس مو سے کرپشن کینگ کا دفاع کر رہا ہے کل یہی لاہور بار اسوسییشن کے جو ملک سرود صاحب صدر تھے تو ملک سرود صاحب وکیل بھی تھے شہباز شریف کے تو کہتے ہیں جی کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہائی کورٹ بار کی صدر ہیں یا مکلہ برادری کا نمائندہ کس مو سے کرپشن کنگ کا دفاع کر رہا ہے میں نے ٹویٹ کر کے بتایا تو محصوف جج نے فوراں پیج ڈیلیٹ کر دیا ڈاکو کا دفاع کرنا تو بار کی عہدے سے اگر آپ نے ڈاکو کا دفاع کرنا ہے ڈاکو کس مجلسٹیٹ کا پرویز علاق کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ سرہ سر مزاگ تھا اس وقت تک جب یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے حکومتی سرکاری پیج پر اس وقت تک مرتضی ورک صاحب کے فیصلے کو نہ چیلنج کی ہے آج فیصلہ چیلنج ہو سکتا تھا اور آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے درجنوں وقلہ پر مشتمل کمیٹیاں بنائی ہیں اور پروسیکیوٹر مقرر کی ہیں سپیشل پروسیکیوٹر جو ان کے وقلہ تھے جو صرف ان مقدمات کی جو نو مائیس کے واقعات سے مطلق مقدمات اور بڑے سینئر جو بیگرانڈ رکھنے والے ہیں کرمنل کیسز کی اور فوجداری مقدمات کی ان کو ہائر کیا گیا ہے تو آپ اس کو چیلنج کرتے آج ریویزن میں اس فیصلے کو آپ سسپنڈ کرواتے کرمنل ریویزن میں یا پیل میں تو پتا چل جاتا اب ان کو پتا ہے کہ وہ ڈسچارج کا فیصلہ ہے وہ ہائی کوٹ جائے گا ہائی کوٹ میں پھر ان کے لئے معاملات یہ کیسے اتنے بڑے الزمات لگا کے ہائی کوٹ کیسے جائیں گے تو اب انہوں نے لہور بار کے صدر پر یہ الزام لگایا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ لہور بار اس کا کیا جواب دیتی ہے دوسری جانب آلیہ حمزہ آہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ ایم این اے بھی ہیں اور آہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما بھی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور کافی عرصے کے بعد جب ان کو آہ شناخت پریڈ میں شناخت پریڈ میں بیسیکلی ان تمام خواتین کو وہ بھلے ختیجہ شاہ ہوں وہ بھلے تیبہ راجہ ہوں بھلے وہ سنم جعوید ہوں یا آلیہ حمزہ ہوں یا باقی جو خواتین ہیں ان سب کو آہ اس میں شناخت کر لیا گیا ہے اور بقاعدہ مقدمے میں اب آ کے نامزد کیا ہے نو مئی کو گرفتار ہوئے تھے پہلے ایم پیو کے تحت آہ بند رکھا گیا پھر اس پر آہ ہائی کورڈ نے رہا کرنے کا حکم دیا تو پھر دوبارہ گرفتاری عمل میں لائے گئی تھی پی ٹی آئی کے گرفتار خواتین کا کہنا تھا کہ رات کو پانچ عورتوں نے آ کر ہماری تلاشیں لیں آدھی رات کو پانچ خواتین نے آ کر بیرک میں ہماری تلاشیں لیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہماری فیملیز کو ملنے نہیں دیا جا رہا انہوں نے کہا پچیس دن ہمیں جیل میں رکھا گیا اب اور کیا کرنا ہے اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے ہمارے وکلا کو بلائے جائے یہ ظلم مزید نہیں چل سکتا ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں آلیہ حمزہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ توہین پارلیمنٹ توہین عدالت کی باتیں ہوتی ہیں مگر خواتین کی توہین کی بات نہیں ہوتی خواتین کی عزت کی بات نہیں ہوتی سنم جعوید نے کہا کہ ہمارا نام لے کر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ہمیں بولنے کی جازت نہیں ہے یہ کہاں کا انصاف ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں ہماری جو پیش کیا جائے ہمیں عدالتوں میں اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ڈیل کیا جائے ان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس جسمانی ریمانڈ میں جج ابرگل صاحبہ ہیں ابرگل خان خاتون جج ہیں ان کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا اور اس میں بقاعدہ طور پر نام لکھے گیا کہ فلاں فلاں اس میں پروسیکیوٹرز ہیں اور جو باقی سپیشل پروسیکیوٹر ہیں اکیوزڈ ہیں وہ تیرہ خواتین ہیں اور ساتھ کہا گیا جی کہ اس میں کیونکہ ان کی جانب سے تو ابھی تک کوئی وکلا پیش نہیں ہو رہے ابھی تو کاروائی وکلا تک پہنچی نہیں ہے ابھی تو وہ تو جب جو ڈیشہ ریمانڈ پر جائیں گے تو زمانت کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں بتایا گیا کہ سید فرہاد علی شاہ صاحب ہیں یہ سپیشل پروسیکیوٹر ہیں اور حسام نواز رانجہ ہیں اور اسی طریقے سے باقی بھی وکلا ہیں محمد سرور انسپیکٹر ہیں جو تفتیشی افسر تھے جاج نے لکھا ابرگل خان صاحبہ نے کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہیز ریکویسٹڈ فار ٹوینٹی ڈیز فیزکا ریمانڈ آف اکیوزڈ آف ریکووری آف موبائل فونز آف فوٹو گریمیٹری کے بیس دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا فوٹو گریمیٹری کے لیے اور موبائل فونز کی ریکووری کے لیے انویو آف اب آف ریکویسٹ آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر is allowed فار فائیو ڈیز پانچ دن کا ریمانڈ دیا جاتا ہے دا کیوزڈ جو آہ یہ خواتین ملزمانہ شیل ریمین ان پولیس کسٹڈی فرام سن رائز ٹو سن سیٹ کہ وہ صبح آہ سورج تلو ہونے کے بعد اور غروب ہونے سے پہلے تک وہ تھانے میں رہیں گی آہ تفتیش کے لیے آہ آہ تو سن رائز دیش شیل ریمین ان جوڈیشل کسٹڈی in accordance with law کہ رات صبح آہ سورج آہ تلو ہونے تک اور سورج غروب ہوتے ہی رات کا جتنا آہ وقت ہے وہ جیل میں رہیں گی اپنی بیرک میں وہ پولیس کے حوالے نہیں کی جائیں گی پولیس تھانے میں نہیں رہیں گی دن میں آہ جو پانچ دن ہے دن میں تفتیش کے لیے لے جایا جا سکتا ہے اور پولیس آہ کی جو تفتیش ہے وہ اس کو جوائن کر سکتی ہیں the acute shall remain in police custody from sunrise to sunset and from sunset to sunrise they shall remain in judicial custody in accordance with law accused be produced before court on 862023 862023 کو ان کو دوبارہ پیش کیا جائے یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے اور عدالت میں پانچ دن کا ریمانٹ ضرور دیا ہے لیکن ان کو judicial custody پہ بھیجا ہے اور پولیس کو کہا ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ ان سے تفتیش کر سکتے ہیں یا اگر آپ نے تھانے میں لے جا کے تفتیش کرنی ہے تو تفتیش آپ کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی ٹیسٹ کروانا ہے تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں لیکن دن میں رات کو آپ ان خواتین یہ جیل میں ہوں گی دوسری جانب جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اس کے کیس میں جو عدالت نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان پرسن امجد جعوید لیڈنر ڈی بی جی فار جی سٹیٹ وہ بھی موجود تھے سید فراد علی شاہ صاحب سپیشل پروسیکیوٹر فار سٹیٹ وہ بھی موجود تھے محمد سرور انسپیکٹر انویسٹیگیشن آفیسر وہ بھی ریکارڈ کے ساتھ موجود تھے انویسٹیگیشن راشد فار فوٹوگرامیٹری وائس میچ ٹیسٹ اینڈ ریکاوری آف موبائل فون ایٹس ایکٹرہ چودہ دن کا ریمان مزید مانگا گیا کہ جو ان کا فوٹوگرامیٹری کروانا ہے وائس میچ کروانا ہے ٹیسٹ اور ریکاوری آف موبائل فون ویئرہیز پروسل آف ریکارڈ ریویلز دیکھ نیدر ڈاکٹر یاسمین راشد نومنیتیڈ این ایف آی آر نور انوارڈ ترو سپلیمنٹی سٹیٹمنٹ کہ نہ تو وہ خود اس کیس میں بطور ملزمہ نامزد تھی نہ ہی مدعی نے تطیمہ بیان دے کے ان کو نامزد کیا بلکہ ایک ان کے ساتھ جو کو اکیوز تھے ہمرائی ملزم تھا ہمرائی ملزم کے بیان کی روشنی میں ان کو نامزد کیا گیا اور شیوہ سمند ان دا کیس آن دی ڈسکلوجر آف کو اکیوز اگر ہمرائی ملزم کہہ جی کہ فلاں بندہ بھی ملزم ہے تو اس کی کوئی ایفیدنشری ویلیو نہیں ہے اس کی کوئی بھی قانون کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے since no incriminating material is available on record to connect her with the commission of offense therefore request of investigating official is turned down and she is accordingly discharged from instant case she is released she be released force if not required in any other case ان کو فل فور رہا کیا جا اگر وہ کسی اور مقدمے میں آہ نامزد نہیں ہیں اور اس کیس میں مزید بھی ان کو پہلے آہ ایک مقدمے میں ان کی زمانت ہو گئی تھی پھر آہ چار مقدمات تھے دوسرا جو اہم مقدمہ تھا آہ کور کمانڈر ہو سملہ کیس کا اس میں بھی ان کو ڈسچارج کر دیا ان کے خلاف کیس ہی ختم کر دیا ان کو بری کر دیا گیا ہے اور عدالت نے اسی وقت پالیس حکام کو کہا کہ یہ جو مقدمہ نمبر ہے اس میں سے نام ڈلیٹ کریں اور پالیس نے آہ کمرہ عدالت میں ہی کھڑے ہوکے ڈاکٹر یاسمین راشد کا جو ہے وہ ڈلیٹ کر دیا نام اب چیزیں چونکہ آہ عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے فائل کو عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے آہ کیس آہ کی جو تیاری ہے اس کو یہ تھانہ سرور روڈ کا مقدمہ نمبر چینوے بٹا تیس تھا اس میں نام خارج کرنے کا حکم دیا پالیس نے عدالت کے حکم پر مقدمہ نمبر چینوے بٹا تیس سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام نکال دیا پالیس کی درخواست پر یاسمین راشد کو جیل سے طلب کر کے انصداد دشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو اب اس مقدمے سے ہی ان کو نکال دیا گیا ہے اور ان کا نام ختم کر دیا گیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھی اور جو پریس کانفرنس میں اور جو کچھ ہوتا رہا وہ جھوٹ تھا یا وہ اپنا مقدمہ عدالت میں پیش نہیں کر سکے یہ چیزیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات